اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کیا آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا آگ ہوں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے وجہ سے ماشاءاللہ سے میرے 100 جو ہیں وہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو اس بات کی بہت خوشی ہوئی تھی انشاءاللہ 100 ہوئے ہیں تو 100 کے بھی ہوگا پوری امید ہے اللہ تعالی سے تھوڑا سا گلہ میرے آج خراب ہے صبح کے ساتھ بجے ہیں ابھی میں نے کہا تھوڑا سا ایٹرو لے لیتی ہوں اور وائس عبر کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے آج ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے لازمی چھٹی نہیں کرنی ہے تھوڑا سا طبیعت میں ٹھیک بھی نہیں ہے گلہ بہت خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ سن سکتے ہیں کہ گلہ اتنا زیادہ خراب ہے دو دن گرمی اتنی زیادہ رہی ہے نا کہ بار بار تھنڈا یک پانے پینے کو دل کرتا تھا برف سے بنا ہوا جو پانے ہوتا ہے یک تھنڈا وہ پیتی رہی ہوں تو سکون ملتا تھا اور نہ سکون ہی نہیں مل رہا تھا اتنی زیادہ گرمی تھی کہ بہت زیادہ تھنڈا پانے پینے کا انجام ہی ہے ہوا کہ گلہ خراب ہو گیا اور زکاں بھی ہو گیا سر میں بہت درد ہے دو دن مہمان آتے رہے ہیں تو گرمی مہمان آئے ہوں تو پھر آپ کا تھا ٹائم جو ہے وہ کچن میں ہی گزر جاتا ہے اور گرمی اتنی شدید قسم کی اتنی شدید قسم کی کہ نارمل پانے پینے سے تو آپ کو سکون ملی ہی نہیں رہا تھا فریزر میں پانے رکھتی تھی وہ پیتی تھی گونڈ گونڈ کر کے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی کیونکہ مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے اور میرے گرمی کام کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں تو پھر خود ہی کچن میں گرمی برداشت کرنے پڑی اور سب کچھ کرنا پڑا چلو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے آج کا بھی لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت بسانت آئے گی ویڈیو چلے لگے تو لائک کرنا ہے لازمی شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل کا بٹن لازمی پیس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو ٹائپ بھی مل سکے اور اپنی بیہر کو آپ لوگوں نے لازمی سپورٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جنہاں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بھی لوگ یہاں جی میں آگئی تھی کچھن میں اور ناشتہ آپ جانے لگی تھی جس دن کڑی پکائی تھی نا اس سے اگلے دن کی صبح ہے یہ اور کڑی کے ساتھ ہی آج ہم کھائیں گے پراتھے کڑی کے ساتھ پراتھے بڑے مزے کے لگتی ہیں بڑے ٹیسٹری لگتے ہیں اور پراتھے کے اوپر کڑی ڈھال کے تو کھانے کا مزہ ہی آجاتا ہے جب کڑی پکی ہو تو میں تو پراتھے کے اوپر جو ہے یا پھر روٹی کے اوپر کڑی ڈھال کے بھی کھاتی ہوں اتنا مزہ آتا ہے نہ میں بتا نہیں سکتی آج ہادیاں نے میری بہت ہیلپ کی ہے ماشاءاللہ بیٹیاں بڑی ہو جائے نا تو کافی آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ابھی صرف تیرہ سال کی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت کامی ازت کروا لیتی ہے بہت احساس کھا لیتی ہے کبھی اکبر کرتی ہے کبھی اکبر نہیں بھی کرتی ہے تو آج اس نے نا آٹا گھنڈا اس کو پتا تھا ممہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ خارسہ ہے تھوڑا سا تو اس نے آٹا گھنڈ کے جو ہے وہ ٹویشن جا رہے ہیں آج کل چھٹیاں کا کر کے تو یہاں بس میں بچوں کے لیے اور ابھی ان کے دادہ ابو کے لیے ناشتہ بناوں گی تو دادہ ابو کے لیے بس سپر روٹی ہی بناوں گے کیونکہ وہ پراتھا نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان سے حضب نہیں ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں ساہاں دن تو پھر حضب نہیں ہوتا ہے تو بچوں کے لیے بس بل والے پراتھے بنا لوں گی اور کڑی کے ساتھ بچے بھی بڑے شوق سے نا میرے کھاتے ہیں پراتھے تو بس یہاں بل والے آج پراتھے ہی بنا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی کیونکہ جب تک آپ سے بات نہ نہ کر لوں کوئی تو مجھے مزہ نہیں آتا بھی لوگ بنانے کا کچھ میری بھی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کچھ میں اپنا دل ہلکہ کر لیتی ہوں بڑی بیٹیوں سے نا ماں کو بڑی ایکسپرٹیشن ہوتی ہے میری ماں کو مجھ سے بڑی ایکسپرٹیشن تھی جیسے مجھے اب اپنی حادیہ سے ہوتی ہے کہ میری حادیہ جو ہے میں ساتھ یہ کروا لے گی یہ بنے گی مجھے بہت ہے کسی اور کی فکر نہیں اتنی ہوتی ہے کہ مجھے حادیہ کی ہوتی ہے کہ حادیہ بڑی ہو کے یہ کرے گی حادیہ تھوڑا سا بھی غلط کام کر لینا تو مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے کیونکہ مجھے اس سے امیدے بہت ہیں تو ماں کو اپنی بیٹیوں سے بڑی امیدے ہوتی ہے میری ماں کو مجھ سے بہت امیدے تھی ہم بہنوں سے بہت تھی زیادہ تر مجھ سے تھی مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی ان کو شوق تھا کہ میری بیٹی کچھ بنے جس طرح لائف میں میں نے دھکے کھائیں ہے نا اس طرح میری بیٹیاں نہ کھائیں میری ماں نے بہت سٹرگل کی ہے اتنی زیادہ سٹرگل کی ہے نا کہ میں یہاں بتا نہیں سکتی میری ماں کی جو تھی نا امی نانی کے ہماری نانی ان کی ڈیتھ میری ممی کی بچپن میں ہی ہو گئی تھی چھ سال کی تھی میری ماں جب میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میری امی سے تین مہنبائی چھوٹے بھی تھے ایک سال سال کا شاید فرق تھا اور چھوٹے مہنبائیوں کو اپنے سامنے میری مار ہوتا دیکھتی تھی نا تو ماں کہتی تھی ہمیں اکلے جب ہڑ جاتا تھا کبھی کبھار ہمیں روٹی بنانی نہیں آتی تھی تو ہم آٹا نہیں گوننا آتا تھا تو دو دو گھنٹے ہم لوگ آٹا خراب کرتے تھے گونتے تھے پھر روٹی بناتے تھے تو پھر جانوروں کو ڈال دیتے تھے اس وقت تو ضائع نہیں ہوتی تھی ان کے گھر میں بہنسے رکھی ہوتی تھی کیونکہ وہ زمدار لوگ تھے تو بہنس ہو کے آگے ڈال دیتے تھے پھر ماں کہتی ہم کوشش کرتے تھے اس رہا کوشش کر کر کے ہم نے سارے کام سکھے کوئی چاچیاں کوئی پھپیاں کوئی رشتہ کام نہیں آیا ماں کہتی میرے بیان بھائی رو رہے ہوتے تھے اور ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا اور نانا ابو جو تھے وہ خود ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں آٹا گوننا سکھاتے تھے روٹی پکانا سکھاتے تھے حالانکہ انہوں نے بھی کبھی کچھ نہیں کام کیا تھا نانی ہی کرتی تھی نانی کی ریت کے بعد نانا ابو نے بڑا حوصلہ کیا اپنے بچوں کو سبھالا میں کہتی ہوں میں نانا ابو کو سلام ہے جس نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بواجو دوسری شادی نہیں کی تھی صرف اپنے بچوں کی خاطر کہ نہ میرے بچے رولے نہ ان کو کوئی مارے نہ ان کو کوئی کہے نہ ہاں چھوٹے بہتی مشکلے آتی رہتی ہیں تین چار سال اور ہیں انشاءاللہ میری بیٹھ گیاں روٹی گیاں پکانے لگ جائیں گی کھانا پکانے لگ جائیں گی تو پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوگی تو ماشاءاللہ میرے امی لوگ بھی چار بہنے اور دو بھائی تھے جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہم بھی چار بہنے اور دو بھائی ہیں تو میری ماں کہتی ہے کہ ہم نا ایک دوسرے کا ساہ دیتے تھے ایک دوسرے کو نا ہم لوگ اپریشیٹ کرتے تھے کہ اس نے وہ کام کر لیا کبھی نہیں زد کی تھی آج کال تو زد ہی اتنی ہوتی ہے میں کہتی ہوں ابھی چھوٹے بچے ہیں تو کہتے ہیں میں نے وہ کام کیا ہے آپ دوسرے بچوں کو بھی کہو میری ماں کہتی ہے ہم اپنے چھوٹے بہر بھائیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے جب ان کی طرف دیکھتی تھی تو نانی میں یاد آجاتی تھی چھوٹی سی تھی میری ماں چھے سال کا بچہ کیا ہوتا ہے لیکن ان کو احساس ہوتا تھا کہ ماں نہیں ہے تو مجھے ہی ان کا سہارا بننا ہے مجھے ان کی ماں بننا ہے تو میری ماں چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے بہنمائیوں کی ماں بن گئی اور امی کہتی ہے کہ میں کپڑے اندر جا کے نا کنڈی لگا کے پھر سلائی کرتی تھی کپڑوں کو ہدھیل لیتی تھی پھر کٹ لیتی تھی پھر اندر لیتی تھی بہت سارا کپڑا خرابی ہو جاتا تھا لیکن میں نے حمد نہیں ہاری اور خود بخود ایسے ہی سلائی سے کی میری امی کو بڑا شوق تھا کہ میری بیٹی کو ہر کام آئے میری ماں نے مجھے ہر کام سکھایا شادی سے پہلے نا شاید اس کو اندازہ تھا کہ میری بیٹی کو آگے مشکلیں سہنی پڑنی ہے میری بیٹی کو آگے سب کچھ برداشت کرنا پڑنا ہے شاید میں کہتی ہوں ماں کو سب پتہ ہوتا ہے میں ابھی نائی تریند کلاس میں تھی جب میں نے سلائی کرنا شروع کر دیا تھا مجھے شوق بھی بہت تھا اور جب میں نیرے سلائی کرتے تھی کچھ تو میری ماں مجھے غصے ہوتی تھی اور مجھے ہر کام اللہ کا شکر ہے بہت جلدی آ جاتا تھا ایک دفعہ دیکھ لیتی تھی کسی کو کام کرتا ہوا تو اس کو پک کر لیتی تھی اس طرح نا مجھے سلائی کرنی آگئی تو پھر میری مارے ساہی زمدھانی مجھ پہ ڈال دی کہ اپنے بہن بھائیوں کے کپڑے تم نے سلائی کرنے ہیں بھائیوں کے نہیں بہنوں کے کپڑے میں نے بہت شوق سے سلائی کی ہے رضائی نہیں کو لگا کے بہت شوق سے سلائی کرتی تھی اور آج میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میری مارے مجھے اتنا کام سکھائے ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو گئی ہیں تو میں خود اپنے بچوں کے کپڑے سلائی کر کے ان کو ڈھال لیتی ہوں مجھے کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا سلائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ افورڈ ہی نہیں ہو سکتی ہے تو بس جہاں میں بنا آئی تھی بڑیا اپنے سسر جی کے لیے وہ کھڑی کھڑی بڑیا پسند کرتے ہیں زیادہ فراہی را کی ہو پیاز بھی ایسی کچھا کچھا سا ہو بچے پھر نہیں کھاتے ہیں تو پھر میرا ان کے لیے اس طرح کھڑی بڑیاں بنا دیتی ہوں اور اپنے لیے علیہ دا سے مسالے والی بڑیاں بنا لیتی ہوں تو آج تو میں آپ کو کھڑی بڑیو کے ریسے بھی ہی دکھا رہی ہوں کہ میں کیسے یہ والی بڑیاں جو ہے وہ بناتی ہوں سسر جی کے لیے تو بات ہو رہی تھی ذمہ داری ہو کیونکہ بچوں کے اوپر ذمہ داری ہونے چاہیے ماں کو اپنے بچوں کے اوپر ہوتی ہیں کہ میری بیٹی کو یہ کام آئے ماں کو خوشی ہوتی ہے جب میں مہندی لگاتی تھی اپنے ماں کی بے ماں میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ میری بیٹی کو مہنندی لگانی آگئی ہے کیونکہ ان کو نہیں لگانی آگئی میرے کپڑی سرائی کرتی تھی تو میری ماں اپنے بچوں سے بڑی exam dass ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یقین پھر آپ کو بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری ماں خوش ہوئی ہے تو بیٹیوں کو ہر کم سیکھنا چاہیے میں کہتی ہوں بہت کام آتا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کو کام نہیں سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے لیکن کام لازم بھی سیکھنے چاہیے کیونکہ ماں باپ تو آپ کے نقریں افورٹ کر لیتے ہیں آپ کے نقریں برداشت کر لیتے ہیں سسرال والے آپ کے نقریں برداشت نہیں کرتے ہیں میں کہتی ہوں کہ سسرال والے تو آپ یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے کام یہ نہیں کرنا آتا تو آپ کو ہزاروں باتیں سنائیں گے کہ ماں نے کیا سکھایا ہے تو مجھے تو سب کچھ آتا تھا پھر بھی میرے سسران والے کہتے تھے تمہیں ماں نے کیا سکھایا ہے تو میں کہتی ہوں بیٹیوں کو سب کچھ آنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو ہر چیز سکھانے چاہیے ایسے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو بھی ہر کام آئے تاکہ اس کو یہی کوئی نہ کہے کہ تمہاری مہارے تجھے کیا سکھایا ہے تو بس بینیاں ہماری بھن چکی ہیں اور بیٹیوں کا بھی اینڈ ہو چکا ہے بہت ساری بتیں رہ جاتی ہیں ہر بار کرنے والی جو میں آپ سے کرنا چاہیے ہوتی ہوں کرنے ہی پا رہی ہوتی ہوں تو انشاءاللہ اگلے بیٹیوں میں ملے گے اچھی باتوں کے ساتھ کچھ یادوں کے ساتھ آج کا بیٹیوں کا بیٹیوں کو کیسا لگا کمر سیکشن میں لازمیں بتائیے گا اس کے ساتھیں آپ لوگوں سے چاہو گے اجازت اللہ حافظ